دوستو سواکت ہے آپ کا آج کی ماری اس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ نئی خبروں کے بارے بات کرنے والے ہیں سب سے پہلی خبر یہ ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ رشین اے کرافٹ ہمارے دیش میں لینڈ ہوئے ہیں جس میں کچھ سیکٹ پیکجز ڈلیور کیے جا رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں اب ایک انفرمیشن ریپورٹ آ گئی ہے جس سے یہ پتا چلا ہے اس میں کیا چیز ڈلیور کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کون سے تین بڑے ویپن سسٹم ہیں جو کی ہم بنا سکتے ہیں جسے کی ہماری گورنمنٹ مینفیکچرنگ کے لیے کلیر نہیں کر رہی ہے جس کے کارن ہماری فورسز کو بہت بڑی کمی ہو سکتی ہے تو ان سبی چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو ان تک دیکھیں تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو رشیہ نے اپگریڈ اے ٹو ائر مسائلز کی ڈیلیوری کو شروع کر دیا ہے موڈی گورنمنٹ نے بالاکورٹ اے سٹائک کے بعد اے ٹو ائر مسائلز کے لیے رشیہ کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی یہ نئی اور اپگریڈ مسائلز ہیں جو کی انڈینئر فورس کے لیے ڈیلیور کی جانی ہے یہ ایمرجنسی پرچیز کے اندر کی گئی تھی یہ ڈیل پچھلے سال رشیہ کے ساتھ سائن کی گئی تھی اور جو انفرمیشن ابھی ملی ہے اسے یہ پتہ چلا ہے کہ رشیہ نے ان مسائلز کی شیمنٹ کو شروع کر دیا ہے یہ لیٹسٹ اور اپگریڈ مسائلز ہیں جو کی ہمارے دیش کے سکوئی تی ایم کی آئی اور میک ٹونٹی نائن یو پی جی فلیٹ میں استعمال کی جائیں گی اگر سکوئی تی ایم کے اے کرافٹ اور میک ٹونٹی نائن اے کرافٹ کو ملا کر دیکھا جائے تو یہ دونوں طرح کے اے کرافٹ ہماری ائر فورس کا 50% پارٹ ہیں تو اس لیے ان دونوں اے کرافٹ کو بہترین اے ٹو ائر مسائلز کے ساتھ عام کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے جو رشیہ سے مسائلز خریدی گئی ہیں ان میں تین ڈیفرنٹ اے ٹو ائر مسائلز خریدی گئی ہیں ہمارے دیش نے رشیہ سے بیانڈ ویجل رینج اے ٹو ائر مسائلز خریدنے کا فیصلہ کیا تھا جو پاکستان کے گینسٹ ہوئی بالاکورٹ اے سٹائیک کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا تھا بالاکورٹ اے سٹائیک کے اگلے دن ہمیں یہ محسوس ہوا تھا کہ ہماری رشیہ مسائلز کی رینج کم ہے اور ہمیں زیادہ بہترین مسائلز کی ضرورت ہے اس لیے یہ ایمرجنسی آرڈر دیا گیا تھا اس کے بعد یہ کلیر کر دیا گیا تھا کہ جو جو نئی مسائلز خریدی گئی ہیں وہ ہماری پہلے سے موجود مسائلز کے مقابلے زیادہ ڈوانس مسائلز ہیں اور ان کی رینج بھی اس سے زیادہ ہے اور اس میں اڈیشنل کیویبیلٹیز بھی ہیں دو بیانڈ ویجر رینج اے ٹو اےر مسائلز رشیہ سکھریدی گئی ہیں ان میں ایک اپ گرنڈ آر وی وی اے ای آر سیونٹی سیونٹ میسائل ہے جسے کی آر وی وی ایس ڈی مسائل بھی کہا جاتا ہے جو روسو برون ایکسپورٹ کی ویب سائٹ کی اوپر انفرمیشن اویلیبڑ ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی میکسپورٹ رینج ایک سو دس کلومیٹر کی ہے جو اس سے اس کی مسائل انڈر ایر فورس کے پاس پہلے موجود تھی اس کی رینج ایٹی کلومیٹر تھی اور جو جو نئی مسائل کھریدی جا رہی ہے یہ اس کا اپ گرنڈ ویرینٹ ہے اور اس کی رینج سو کلومیٹر سے زیادہ ہے جو دوسری بیانڈ ویجر رینج ہمارے ایر فورس کے لیے کھریدی گئی ہے اس میں آر ٹو ایٹی ون مسائل اور آر ٹو ایٹی سیون ای آر ای ون مسائل کھریدی گئی ہے یہ دونوں ایک ہی مسائل کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ویرینٹ ہیں ان دونوں مسائل کے بارے میں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی رینج ایٹی کلومیٹر سے لے کر ون ہنڈر کلومیٹر تک ہے جانے کہ ان کی میکسپورٹ رینج سو کلومیٹر تک ہے اس مسائل کے یہ دونوں ویرینٹ الگ الگ طرح سیکرز کا استعمال کرتے ہیں لیکن ان مسائل کو پرانی جنریشن کی ایٹو ایر مسائل سمجھا جاتا ہے لیکن یہ پھر بھی بہت زیادہ خطرناک مسائل ہیں اور انڈین ایئر فورس ان مسائل کے اوپر پوری طرح بھروسہ کرتی ہے اور انہیں زیادہ ریلائیبل مانتی ہے اور جو تیسری ایٹو ایر مسائل جو ہم نے خریدی ہے وہ ہے ویدن ویجر رینج ایٹو ایر مسائل جو کی ہے آر وی وی ایم ڈی مسائل اس کی رینج فورٹی کلومیٹر کی ہے جو کی ہمارے پاس پہلے سے موجود آر سیمٹی سیون ای مسائل سے دس کلومیٹر زیادہ ہے آر سیمٹی سیون ای مسائل کو ہمارے ونگ کمانڈر ابھینندن ورد مان نے پاکستان کے ایفزشن ایر کرافٹ کو گرانے کے لیے استعمال کیا تھا لیکن جو اب مسائل خریدی گئی ہے جو پہلے سے موجود مسائل سے جالا اڈوانس مسائل ہے جو ہم نے رشیہ کے ساتھ ڈیل کی تھی اس کے بارے میں ایسی جانکاری ملی تھی کہ ہم نے تقریباً تین سو آر وی وی ایم ڈی مسائل خریدی ہیں اور چار سو آر وی وی ایس ڈی مسائل خریدی ہیں اور تقریباً تین سو آر تونٹی سیون ای ٹی ون اور آر تونٹی سیم ای ای آر ون مسائل خریدی ہیں اور جو ہم نے مسائل خریدی ہیں ان میں سے بہت ساری مسائل سب ہمارے دیش کو رشیہ سے سپیشل اے کرافٹ کے استعمال سے ڈیلیور کی جا رہی ہیں یہ ہمارے دیش کو شیڈیول سے پہلے ڈیلیور کی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے دیش نے لوکلی ڈیویلپڈ اکسٹرہ مارک وان بیانڈ ویجر رینج اے ٹو ایر مسائل کی پرڈکشن بھی شروع کر دی ہے اور اسرائیلی ڈربی اکسٹینڈر رینج بیانڈ ویجر رینج اے ٹو ایر مسائل کو بھی ہمارے سکویٹ ٹی ایم کے اے کرافٹ اور لسی اے ٹیجس مارک وان اے فلیٹ کے لیے کسیدر کرنا شروع کر دیا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ان دوسری مسائلز کا بھی آرڈر جلدی سے جلدی دے دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی دوسرا سب سے بڑا ہماری آنڈ فورسز کے لیے کنسرم یہ ہے کہ جو تین سب سے بڑے پروگرام جو ہمارے دیش کو چائنہ کے اوپر ایج دلا سکتے ہیں انہیں کلیر نہیں کیا جا رہا ہے جو تین ویپن سسٹمز کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ہے لائٹ ٹینک اور الٹرالائٹ ہوویزر اور لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر ان تینوں کے لیے کوئی بھی نیا آرڈر نہیں دیا گیا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ چائنہ کے ساتھ ہمارا پوسیبل کانفلکٹ ہو سکتا ہے اور جو چائنہ کے ساتھ ہمارا بارڈر لگتا ہے وہ ماؤنٹن وڑا ایریا ہے اور انڈین آرمی نے بہت لمبے سمیں سے ہائی ایلٹیٹوڈ ویپنری کو خریدہ نہیں ہے جو کی چائنہ کے فرنٹ کے اوپر استعمال کی جا سکتی ہے ہم نے جو بھی ابھی تک ہماری ریسورسز کو تیار کیا ہے وہ پاکستان کو دھیان میں رکھ کر تیار کیا ہے اس سے پہلے ہماری انڈین آرمی کے آرمنڈ ڈائریکٹ ریٹ نے یہ ایڈینٹیفائی کیا تھا ہمیں بہت تنے کے ہائی ایلٹیٹوڈ ویپن سسٹمز کی جورت ہے جس میں لائٹ بیٹل ٹینک اور الٹرالائٹ ہووزر اور لائٹ کومبیٹ ہیلیکاوپٹر شامل ہیں یہ چائنہ کے خلاف وار میں بہت زیادہ کام آ سکتے ہیں لیکن ان تینوں ویپن سسٹم کی پروکورمنٹ کو بہت لمبے سمیں سے کلیر نہیں کیا گیا ہے اور یہ بیروکریسی کے ریڈ ٹیپ میں فسی ہوئے ہیں ہمارے دیش نے بے سسٹم سے ایم ٹریپل سیون الٹرالائٹ ہووزر کو خریدہ تھا جو کہ امریکہ کی ایک کمپنی ہے لیکن اس پرچیز کو بھی لیمٹیڈ کر دیا گیا تھا جو ہم نے امریکہ سے گنز خریدی ہیں وہ بہت کم کونٹیٹی میں خریدی گئی تھی اور یہ لداکھ میں موجود اور سکی میں موجود اور رنانچل سے لے کر اسم میں موجود ہماری فورسز کے لیے کافی نہیں ہوں گی اگر ہمیں چائنہ کے بارڈر کے اوپر ان گنز کو پوری طرح ڈپلائی کرنا ہے تو ہم نے جو پہلے گن خریدی ہیں اسے تقریبا پانچ بنا زیادہ الٹرالائٹ ہووزر ہمیں خریدنی ہوگی جس کے لیے ہم لوکل پرائیوٹ سیکٹر کمپنیز کا بھی فائدہ لے سکتے ہیں بھارت فورج جو کی کلیانی گروپ کی ایک کمپنی ہے اس نے بھی 155 ملی میٹر 39 کیلیبر والی الٹرالائٹ ہووزر کو ڈیویلپ کیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے ایک ٹرک ماؤنٹڈ 155 ملی میٹر 39 کیلیبر الٹرالائٹ ہووزر کو ڈیویلپ کیا ہے جو کہ انہوں نے آرمی کو آفر کیا ہے لیکن ابھی تک انڈین آرمی نے اس گن کو پوری طرح ٹیسٹ نہیں کیا ہے اور نہ ہی اسے پروکیورمنٹ کے لیے کلیر کیا گیا ہے جب پچھلی بار ہمارا ڈوکل نام میں چائنہ کے ساتھ سٹینڈ آف ہوا تھا دب انڈین آرمی نے یہ فینسلہ کیا تھا کہ چائنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے لائٹ ٹینک کو کھلیدہ جائے گا اس سے پہلے چائنہ ایک لائٹ ٹینک کو بارڈر کے اوپر ڈیپلائی کر چکا ہے جی چائنہ کے دورہ ہی بنایا گیا ٹینک ہے اس کے علاوہ ہمارے دیش نے رشیان میڈ 372 ٹینک کو بھی چائنہ کے بارڈر کے اوپر ڈیپلائی کیا ہے لیکن وہ ماؤنٹن ریجنز میں کام کرنے کے لیے ہیوی ہیں جانے کہ وہ بھاری ہیں اور ماؤنٹن ریجنز کے اوپر اچھا کام نہیں کر پائیں گے وہ جیدہ طور پر پلینز اور ڈیزٹ وارفیر کے لیے بنایا گیا ہیں اس لیے ہمارے دیش نے ایک 22 ٹینک کیٹگری والے لائٹ ٹینک کی خریدداری کو پرپوز کیا تھا جو کی اتنی بڑی ہائٹ کی اوپر اوپریٹ کرنے کے لیے سوٹیبل ہونے تھے 22 ٹینک کے لائٹ ٹینک 3000 میٹر کی ہائٹ کی اوپر اوپریٹ کر سکتے تھے اس میں 105 میلی میٹر کی ایک مین گن ہونی تھی اور 1000 ہاؤس پاور کا انجن ہونا تھا بہت ساری پبلک پرائیویٹ سائٹر کمپنیز کو اس کی ڈیویلمنٹ میں شامل کیا جا سکتا تھا اور بہت ساری کمپنیز نے اس کی ڈیویلمنٹ میں انٹرسٹ بھی جتایا تھا اور یہ نئی لائٹ ٹینک کی کیٹگری ان کمپنیز کو ٹینک مارکٹ میں انٹر ہونے کے لیے ایک بڑی اوپرچونٹی ہو سکتی تھی لیکن ابھی تک انڈین آرمی نے اس ٹینک کی سپیسیفکیشن کو فائنلائز نہیں کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے انڈیپیڈنڈ ڈیفنس اینلیسٹو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی سپیسیفکیشن کو اس لیے فائنلائز نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ ہماری آرمی چاہتی ہے کہ اشیاء دورہ بنائے گیا سپرٹ ایس ڈی ایم ون لائٹ ٹینک کھیلا جائے ایچیل نے اس کے ساتھ ہی لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر کو ڈیویلپ کیا ہے جو کی ہائی ایلٹیٹوڈ وارفیر کے لیے سپیشل ہی ڈیویلپ کیا گیا ہے جہ چائنہ کے بارڈر کے اوپر بہت کام آ سکتا ہے اسے ایر فورس نے اور آرمی نے بہت جوڑا ٹیسٹ بھی کیا ہے اسے چائنہ کے بارڈر کے اوپر ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر کو انیشل اوپریشنل کنفیگریشن کا سرٹیفکیشن بھی مل چکا ہے اور اس کی پرڈکشن فسیلٹی کو بھی تیار کر دیا گیا ہے لیکن ابھی تک انیشل پری پرڈکشنل لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر کے آرڈر کو ایچیل کو نہیں دیا گیا ہے ہر ہی میں ایچیل کے چیرمن نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہوں نے تقریباً سکس لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر کے ایر فریم کو تیار کر لیا ہے جو کہ انہوں نے خود کے پیسے سے تیار کیا ہے اور اگر پندرہ لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر کا آرڈر دے دیا جاتا ہے تو ہم دوزر اکیس تک ان سبھی پندرہ ہیلیکاپٹر کو ڈیلیور کر دیں گے لیکن ابھی تک اس کے لیے ڈیل فائنلائز نہیں کی گئی ہے لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر اور لائٹ بیٹل ٹینک اور الٹرالائٹ ہوویزر ایک ایسی ریکوارمنٹ ہے جو کہ ہمارے دیش کے لیے بہت جہاں ضروری ہے اور انڈین آرمی کے بہت کام آ سکتی ہے لیکن ان تینوں ویپن سسٹم کو کھلیدنے کے لیے بہت بڑا آرڈر نہیں دیا جا رہا ہے اور وہیں چائنہ نے ان سبھی ویپن سسٹمز کو اس ایریا میں ڈیپلائی کرنا شروع بھی کر دیا ہے اور اسی لیے ابھی ہمیں ضرورت ہے کہ ان سبھی سسٹمز کو بہت جلدی کھلیدہ جائے اور بہت بڑے نمبرز میں چائنہ کے بارڈر کے اوپر ڈیپلائی کیا جائے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندواندی ماترم